محزیز خواتین و حضرات اسلام علیکم خصوصاً نوجوانوں آپ کو بہت بہت میرا پیار آج تیس نومبر دوہزار تیس کی تاریخ ہے اور آج میں جو اپنا پہلا میں نے اٹھائیس نومبر کو جو میں نے اپیسوڈ پہلا بنایا تھا کہ لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب علتہ حسین کا ایسا ایسی توتی بولتی تھی اور ایسا ہوتا تھا یعنی وہ نیگٹیو انداز میں کہتے ہیں ایسا جادو چلتا تھا علتہ حسین یہ کہہ دے تو سب اردم سیدھے ہو جاتے تھے کام جاتے تھے ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے تو آج میں دوسرے اپیسوڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کل میں نے ایک مثال دینا شروع کی تھی لیکن ٹاپک پھر بدل گیا کیونکہ میں لکھ کے نہیں کرتا تو کبھی کبھی خیال کچھ ہوتا ہے آ پھر کچھ اور جاتا ہے کہ اگر آپ کے بڑے بھائی یا آپ کے والد آپ کو کہیں جانے سے یہ آپ جاتے ہیں یا دیر سے آتے ہیں تو پوجیج کرتے ہیں اس میں کہیں سختی بھی کرتے ہیں یا آپ پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی غلط بات دیکھیں تو اس پر بات پرسی کرتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں آپ کی آپ کے اصلاح کے لیے تو کیا آپ برا مانتے ہیں تو میں نے ایم کیو ایم میں ایک فیملی کا ماحول بنایا عزت و احترام کا ایک رشتہ پیدا کیا اور یہی کراچی شہر تھا جہاں ان کے ام کے آنے سے پہلے اسکولوں کالیجوں خاص طور پر گلز کالیجوں کے اسکولوں اور جو کالیجز ہوتے تھے ان کے چھٹی کے آقات پر جب ان کے اسکول کی کالیج کی چھٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد وہاں عریب قریب کے جو بس سٹاپس ہوتے تھے وہاں نوجوانوں کے مجمع لگ جایا کرتے تھے عوباش نوجوانوں کے عوباش یعنی بگڑے ہوئے بچے جو ہے خصوصاً امیروں کے بچے اور وہ چھڑ تھاڑ کیا کرتے تھے اہم کیوں کے آنے کے بعد میں نے ایک احترام کا فیملی کا ایسا رشتہ قائم کیا کہ لوگ اب ان پہ تنس کرنے کے بجائے ان پر آوازیں کسنے کے بجائے ماں بہن بیٹیوں پر وہ باجی کہنے لگے ان کا احترام کرنے لگے پورا نظام بدل دیا اور پھر کسی مائی کے لال کی خدا کی قسم میری موجودگی وحمت نہیں تھی کہ وہ کراچی کے کسی بھی بس سٹاپ پر ماں بہن کے ساتھ اسے اکینا دیکھ کر بھی کوئی آواز کر سکے یا اس کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کر سکے آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سب نے ہے کہ جو لوگ غددار بن کر سات سالوں سے بائیس اگر سولہ کے بعد جب سے فوج نے ایک نئی امکیو ایم بنائی امکیو ایم پاکستان کے نام سے اس سے پہلے پی ایس پی بنائی آج دیکھیں کراچی میں گلی گلی میں ماں بہن بیٹیوں کی کے پرس کھیجے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے ٹیلی فون کھیجے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بس سلوکیاں تک کی جا رہی ہیں میرے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا میں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا میں کہتا نہیں تھا میں خود جائے حادثہ پر جائے جہاں کوئی واقعہ ہوتا تھا جائے وقوع پر میں پہنچتا تھا آج یہ میرے اپیسوڈ اب جو میرا نے سلسلہ شروع کیا اس کا دوسرا اپیسوڈ ہے تیسرے اپیسوڈ کے لیے اپیسوڈ کے لیے آپ تیار رہیے کیونکہ میں آپ کو بہت ایسی باتیں بتانے والا ہوں کہ آج جو غددار بنے بیٹے ہیں وہ ان کی باسپورس میں کیسے کرتا تھا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ غددار کیسے بنے اور فوج میرے مخالف کیوں ہوئی ساری سیاسی جماعتیں میرے خلاف کیوں ہوئی سب نے متفق ہو کر الطاق حسین کے خلاف اتحاد بنا لیا جب ضرورت ہوئی تو میرے گھر پہ آتے تھے مافیا مانگتے تھے ہاں جوڑ کر قسم مافی نہیں قسمیں گھاتے دے گے ہم آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے لیکن ان بدباک بے شرم کرپٹ سیاسدانوں نے مجھے ہمیشہ دھوکہ اور دھوکہ دیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا تو آپ یہ بتائیے آپ کے گھر میں آپ کی والدہ آپ کے بھائی یا بڑے بھائی آپ کو پھر بھائی پھر پہلے کیابت تمیزی ہوتی تھی چھوٹا ہے بڑا ہے ابے فلان ابے فلان ابے فلان اوے یہ ختم بھائی کوئی بھی نام ہے زید بھائی بکر بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کیا رشتہ قائم کر دیا کہ ایک احترام گرشتہ بڑوں پہ بھی لازم ہو گیا کہ وہ چھوٹے جو ہیں ساتھی ان کو نام سے نہ پکارے ان کو بھی بھائی کہیں تاکہ انہیں برابر کا احساس ہو میں نے ایک فیملی کا محول کیریئٹ کیا یہ محول جو اچھا زمین اچھا دل رکھتے تھے وہاں مقبول ہوا لیکن جن کے دانے پانی پہ میری باتوں کی وجہ سے ان کے ناجائز کاروبار اور ناجائز آمدنی میں حرام کی کمائی میں فرق پڑتا تھا وہ مجھے برا بھلا کہتے تھے میں نے شعبہ کوئی بھی نہیں چھوڑا صحافیوں کی جو عزت ایم کیوم میں کی جاتی تھی وہ اتنی عزت شاید کسی اور پارٹی میں صحافیوں کی نہیں کی گئی لیکن جو صحافی جھوٹ مکر تو جو وہ الزام لگاتے تھے جواب بیبرال طا حسین انہیں ویسا ہی دیتا تھا تو برا لگتا تھا کہ انہیں للکار نوالا تو کوئی بھی نہیں تھا تو ہم نے ہر وہ راستہ جو احتجاج کا پرام راستہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا اب آپ بہت سے لوگ سوال کریں گے جلاو گھراو یہ وہ سب کیا ہوتا تھا کہتے زور زبردستی سے دکانیں بند کرائی جاتی تھے نوجوانوں آج میں تیسرے اپیسوڈ میں کچھ سوالات کروں گا کبھی جواب دیجئے تاریخ بتا دیتا ہوں میں آپ کو چلیے ستائیس دسمبر اٹھائیس دسمبر انتیس دسمبر سال اپنے تیسرے اپیسوڈ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تیسرے اپیسوڈ میں بتاؤں گا سال ستائیس اٹھائیس انتیس دسمبر تو یا اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو میں بتا دوں اچھا چلیے آپ کو ایک آپ خود سوچیں معلوم ہوگی نہیں چلیے میں بتاتا ہوں اٹھائیس ستائیس ستائیس اٹھائیس انتیس نومبر دو ہزار سال اٹھائیس 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 انتیس اٹھائیس اٹھائیس انتیس اگلی اپیسوڈ میں میں پوری بتاؤں گا دو ہزار سال کا سال ہے آپ دیکھ لیجیے گا what happened in three days in کراچی and other urban areas of sin who was behind it یہ میرا آپ کو آپ آپ کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں تیسے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ بدا